اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو کے اندر بیٹا میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا کلاس فائف پی ایس یعنی پاکستان سٹڈی مطالعہ پاکستان کا جو ہے وہ پیپر پیٹرن تاکہ آپ کی جو ہے وہ تیاری اچھے طریقے سے ہو جائے اس پیٹرن کو مد نظر آ کر آپ نے اپنے اگزیم کی جو ہے وہ تیاری کرنی ہے تو لیٹس ٹارٹ شروع کرتے ہیں یہاں پا دیکھیں کثیر انتخابی سوالات ٹھیک ہے ایم سی کی حوض اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل ٹائم ہمارے پاس ہے ٹوٹل نمبر ہمارے پاس ہے ففٹی ٹوٹل ٹائم ہمارے پاس ہے ففٹی منٹ ٹھیک ہے انسٹرکشن میں دیکھیں اس حصہ میں پندرہ ٹوٹل ٹی فائی کثیر انتخابی سوالات دیئے گئے ہیں ہر سوال کا جواب دینا لازمی ہے یعنی کہ کوئی بھی چوائے سے نہیں ہے آپ کو دوسر دواب کے گرے دائرہ لگانا ہے یعنی کہ اس طرح آپ نے جو ہے وہ دائرہ لگانا ہے معاشرے میں سکون اور آپس میں صلح سے رہنے کو کہتے ہیں اختلافات تنازع جنگ ہم آنگی ہم آنگی کے اوپر آپ نے نشان لگا دینا ہے دائرہ کی شکل میں اس طرح لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اس طرح آپ سے جو ہے وہ پوچھے جائیں گے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی یہ ٹوٹل ہمارے پاس کتنے ہیں ٹونٹی فائی فی یعنی کہ ایک جو ہے وہ ایم سی کیو ہمارے پاس ہو گیا ٹو نمبر کا پھر آپ کے پاس فیفٹی نمبر جو ہے وہ بنتے ہیں ٹھیک ہے آگے حصہ بے میں چلے جائیں حصہ بے کے اندر یہاں پر آپ کو دیکھیں انشائیہ سوالات ٹوٹل نمبر فیفٹی ٹوٹل ٹائم ہمارے پاس ہے ون ہاور فارٹی منٹ انسٹرکشن میں چلے جائیں اس حصے میں پانچ انشائیہ سوالات ہیں تمام سوالات کے جوابات تحریر کرنا لازمی ہے یعنی کہ ایک جو ہمارے پاس کوئچن ہوگا وہ ٹین نمبر کا ہوگا اور اس کے پارٹ ہوں گے اے بی سی ان کو تینوں پارٹس کو کرنا ہے تو پھر آپ کا ایک کوئچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا یہ نہیں کہ میں نے ایک پارٹ کو کر لیا ایک جز کو کر لیا اور جو ہے وہ اس کا ہو گیا ٹھیک ہے یہ ٹوٹل جو ہے وہ پانچ انشائیہ سوالات ہیں یعنی کہ اے بی سی کریں گے تو ایک کوئچن ہوگا ٹھیک ہے پھر دوسرے کوئچن کا اے بی سی پھر تیسرے کا اے بی سی پھر اے بی سی پھر اس طرح اے بی سی یہ ٹوٹل پانچ کوئچن بانتے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے اور اس پیپر پیٹرن کو مدد نظر رہ کر آپ نے جائے وہ اپنی تیاری کرنی ہے پی ایس مطالعہ پاکستان کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بیٹا سمجھ آگی ہوگی اور انشاءاللہ اسی پیٹرن کو مدد نظر رہ کر آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا فی مان اللہ اسلام علیکم